اسلام علیکم اگر آپ لوگوں نے پوسٹ پر نہیں آنا ہوتا تو بتا دیا کریں نا میں نیٹ پیکیج کی جگہ لے سکالیا کروں گی حکومت سے اپیل ہے کہ نادرہ کے کیمرے میں سنیک چیٹ انسٹال کریں اچھے بلے انسان کو عالم لوہار کا چمدہ بڑا آ دیکھتے ہیں ظالموں پتہ کرو یہ جو عاشق اپنے جانو کے لیے تارے توڑ کے لاتے ہیں ان میں سے کوئی سورج کے جانو تو نہیں تھوڑایا جو سورج اتنا دپا ہوا ہے بلا آخر سکوئر روٹس مل ہی گیا کس کس کو اس کی تلاش تھی جب لڑکوں کو نیا نیا عشق ہوتا ہے لے پھر لڑکوں کا حال چک کریں اچھا جیا بندہ تو مل گیا اب کاغذ اور مشین ڈونڈو ہم اپنا ڈالر بناتے ہیں بددو بددی ہائے ہائے لگتا ہے پچھلے سال گرمی کی سپلی آگئی تھی اس لیے اس سال دل لگا کر محنت کر رہی ہے لگتا ہے چوب کرے گی سنو بہن وہ جو کہتا ہے کہ تمہیں چوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا تمہیں اتنا سلیل کرے گا کہ تم خود اسے چوڑ دوگی اور ہاں لگتا ہے میری خوشی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے اور پروپلم نے بڑی باجی مجھے دی رہی ہے جانی نہیں چھوڑتی بابا جی فرماتے ہیں کہ گرمی کو کم کرنا ہے تو انگی آلو بخارے کا شربت پی لینے سے یا ٹینٹ کروا لینے سے کچھ نہیں ہوتا اس قوم کو درخت لگانے ہی پڑیں گے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بڑی سڑی ہوئی گرمی ہے گر سے باہر کم نکلے جتنی ان لوگوں نے محنت کر لی ہے نا سبزی منڈیٹو میں انہی کو کاسٹ کر لینا چاہیے کچھ دنوں میں لڑکے بگرے کے ساتھ سیلپی لگانا شروع کر دیں گے اور ہمیں یہ اندازہ لگانے میں شدید مشکل ہوگی کہ لڑکے کا مو کونسا ہے اور بکرے کا کونسا شوہر اپنی بیوی سے تم جب اپنی امی کے گھر جاتی ہو تو مجھے ڈر لگتا ہے بیوی جانوں اس میں ڈرنے کی کیا باتیں میں جلدی آ جاؤں گی نا شوہر بس اسی بات کا توڑر لگا رہتا ہے ہاں جی بچپن میں بڑے ہونے کا بہت شوق تھا نا اب بک تو اچھی طرح اب مل گیا سکون فریچ کے ساتھ آنے والی چابی باد میں کہاں کھو جاتی ہے آج تک معلوم نہ ہو سکا بی میں تربوس کانا ہو تو تربوس والے کے پاس جا کر ایسے کڑے ہو جائیں جیسے آپ وہاں پر کسی کا انتظار کر رہے ہو بس پھر وہاں ہر دوسرے تربوس کو کٹنے کے بعد جاہک اور دھواندار کی بحث و تقرار کے بعد آپ کو بتورے جج خود بخود دھکاندار تربوس دے گا اور پوچھے تھا کہ دیکھو لال بھی اور میٹا بھی ہیں نا ایک شادی کی انگوٹی تھی باقی شادی کے بعد مسائل حل کرنے والی انگوٹیاں ہیں بیگم کافی دنوں سے جوڑوں کے درد کی شکایت کر رہی تھی پھر کل انہیں ساتھ لے کر گیا اور تین چار کپڑوں کے جوڑے لے کر دیئے اب الحمدللہ کافی افاقہ ہے بیوی پر خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر پر خرچ کروا دیں ہاں جی مزید کسی طرح کے میشورے کے لیے مجھے فالو کریں ایک دوست دوسرے دوست سے کہ یار تم نے میرا میسیج سین کر کے چھوڑ دیا پہلا والا دوست سوری یار وہ گلتی سے سین ہو گیا تھا میں حیران ہوں سچا پیار ڈوننے والی لڑکیوں کو میں کیوں نظر نہیں آتا ایک انتہائی خوش فہم لڑکا اور پھر وقت کے ساتھ سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن یہ بدو بدی کا مطلب منجھے اب بھی تھک سمجھ میں نہیں آیا لڑکیوں کو منانا آسان کام ٹوڑی ہے کئی دفعہ تو ان کو خود بھی نہیں بتا کہ ہمارا موٹ کس بات پر آف ہے اببہ نہیں مانیں گے کہنے سے پہلے ایک بار اببہ کو بتایا تو کرو نا جب میں گھر کا سارا کام کر کے آ کر سکون سے موبائل لے کر بیٹوں اور گھر والے پھر سے کسی کام کے لیے میرا نام پکارے گی لے پھر میں اوے سورج برائٹنس کم کرو نا دھوڑا سا بہت گرمی ہو رہی ہے ایک لڑکی نئی نئی ڈاکٹر بنی اس نے پہلا آپریشن کیا آپریشن کر کے باہر آئی تو کہتی ہے کہ یا اللہ پہلا توفہ بیجا ہے قبول فرمانا ایک آدمی ہاتھ دھو کر ایک عورت کے پیچھے پڑا تھا عورت نے مو دھو کر دکھایا تب جا کے معاملہ ٹنڈا ہوا قربانی کا مہینہ آ رہا ہے کوئی ہم پہ بھی قربان ہو جائے نا ہاں برو اب بتا میں ہوتھ ہوں یا تیری بندی سورج کا سب لڑکوں سے سوال ایک فقیر کی لوٹری نکل آئی دوسرے فقیر نے پوچھا تم اتنے پیسوں کا کیا کرو گے پہلا فقیر بولا کہ ایک بڑی مسجد بناوں گا اور اس کے باہر اکیلا بیٹھ کر بیک مانگوں گا تم جتنا مرضی سنگل ہونے کا رونا رو لو ان باکس میں چوٹا موٹا سین تو سب کا چل رہا ہوتا ہے پی وی پر تاریخ جمیل صاحب دعا کر رہے تھے کہ اللہ سب کی اولاد کو نیک اور فرمابردار بنا دیں امی میری طرف سے دیکھ کر زور زور سے آمین بول رہی تھی پتہ نہیں کیوں ہم وہی ہیں جن کو کوئی کال نہیں کرتا مگر پھر بھی فون سائلنٹ پر ہی رکھتے ہیں اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں تمہاری جان بھی دے سکتا ان تو موقع زیانہ کرے اور مانگ لیں یقین کریں یہ صرف چونہ ہی ہے پاکستانی عوام اپنا چارجر نہ دے وے کسی کو جانتے بڑی دور دگل لیں ایک دن ایسے ہی تم سے لڑ کر اپنے بچوں کو لے کر مائکیں چلی جایا کروں گی بیوی میری طب بھی ٹھیک نہیں لگ رہی خاون اوہ میں تو شاپنگ پر جانے کا سوچ رہا تھا بیوی میں تو مزاق کر رہی تھی خاون میں بھی مزاق کر رہا تھا چل اٹھ کے روٹی پکا انسانی جسم میں سب سے زیادہ نلائک ازا گردہ ہے جب بھی سنا ہے نا یہی گردہ فیل ہوا ہے کبھی اس کے پاس ہونے کی خبر نہیں سنی زندگی میں کچھ دوست ایسے ضرور ہونے چاہیے جنہیں دیکھ کہ لوگ سڑے جلے اور راہ ہو جائے سواہا گرمی کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے گروپ کے مین گیٹ پر ایسی لگا دیا گیا ہے تاکہ سونے والوں کی نین خراب نہ ہو جائے میرے چینل پر تو ویسے بھی اب سب سوئے ہی رہتے ہیں چانی چان سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں ہمیں اپنوں نے لوٹا جہاں پانی کم تھا کیسا لگا پھر میرا شیر جب میرے دوست شہزاد کو کوئی انگریز لڑکی وائس میسیج کرے سمجھ تو کچھ نہیں آئے پر سن کی اچھا لگا ایسا ہی بولتا ہے چلو یار گیس کرو کہ یہ کون سی سیٹی ہوگی آج کل تو یہ والی حالت ہر جگہ ہے میں اپنا ٹائم آئے گا لے پھر میرا والا ٹائم ایسا ہوتا ہے امی بار بار کہتی ہے بار میں جاؤ وہی دیکھنے چاہ رہی ہی ہونکہ کیسی جگہ ہے کسی نے جانا ہے تو بتا دیو باری شو میں دبائی میں پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ نیچے سے پاکستانیوں کے پلوٹ ہی نکل آئے لڑکی ہلو پہچانا مجھے میں نہیں لڑکی تیری اوقات بھی نہیں ہے لے پھر میں شونے مونے کام چورو آج کل ویڈیو پہ نہیں آتے ہو ویڈیو ختم ہو گئی ہے مجھتے ہیں کل کی ویڈیو میں دبتہ کے لیے ٹاٹا بائے بائے اللہ حافظ مجھتے ہیں کل کی ویڈیو میں دبتہ ہے